اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ تعالی حلیم ہے یعنی قوتِ برداشت اللہ کو سبو شتم اللہ کو گالیان دے رہے ہیں انبیاء کے تقزیب ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی پر جو ایمان لائے ان کے حق میں تقزیب ہو رہی ہیں انہیں تقلیم دی جا رہی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پھر بھی ایک وقت کے لئے انہیں چھوٹ دے رکھا ہے فوراً نہیں پکڑ رہا رب العالمین اگر پکڑنا شروع کر دی صورة فاطر کے آخر میں اللہ نے کہا اگر لوگوں کی صرف گناہوں کی بنیاد پر ان کی پوچھنے کی بنیاد پر نہیں گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنا شروع کر دیں تو پھر روح زمین پر اس روح زمین پر کوئی نہیں رہے گا کوئی جاندر نہیں رہے گا کوئی انسان نہیں رہے گا سب سبا ہو جائے گی اللہ نے اس مقصد کے لئے کائنات نہیں پیدا کی کہ پل بھر میں اسے جو ہی ہلا کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایسا نظام نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی کبھا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے لئے بدعا کر لیتے ہیں جلدی کر کے کچھ آفت آ جائیں کاشک میں زندہ نہیں ہوتا میں مر جاتا میرے ساتھ ایسا ہو جاتا اور سامنے والے کے لئے کبھی بدعا اللہ تعالی بدعا قبول نہیں کرتا ہے جلدی سے جیسے ایک انسان جلدی سے بدعا کر دیتا ہے اپنے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سوری یونس میں بیان فرمایا لو یعجر اللہ لنناس شر استعجالہم بالخیر لقضیہ الیہم آجادہم لوگ جس طرح سے اپنے لئے خیر کی دعا کرتے ہیں ویسے ہی کبھی کبھر شر کی بھی دعا کر لیتے ہیں اتنی سنجید ہی سے اتنا ہی ڈوب کر کے اتنے ہی یقین کے ساتھ اگر اللہ بھی اتنی جلدی کر دیتا تو یہ ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ ان کی بدعا قبول نہیں کرتا ہے وَإِدْعُ الْإِنسَان بِشَّرْقِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ سوری بلی سائل کے آیات ایک انسان اپنے لئے شر کی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اپنے لئے خیر کی دعا کرتا ہے بیٹھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ وَكَانَ الْإِنسَانُ وَحَجُولَ انہیں انسان میں عجرت ہے جلدبازی اپنی لئے جو یہ ہلاکت کی دعا کر لیتا ہے کچھ آفتوں کی وجہ سے انہیں کم حوصلہ ہے مقابلہ نہیں کرتا ہے مقابلہ نہیں کرتا ہے